یہ شوشینہ کے صدر پجھے ٹھاکرے کو پسینے آگئے جناب ڈاکٹر غفر خادری صاحب شاہ نشین پہ تشریف فرما مجلس اتحاد و مسلمین کے قومی صدر پہترم بیارشت رسدود عویسی صاحب برہن مجلس اتحاد و مسلمین کے بوت امد امومی احمد پاشا خادری صاحب مہاراسترہ مجلس اتحاد و مسلمین کے صدر اور انگاباد کے ممبر اف پارلیمنٹ مہترم امتیار جری صاحب ترنگانہ اسمبری میں تمام اراکین اسمبری بیہار کے دیاستی صدر اکتر و ایمان صاحب اور جن جن کر آئے ہوئے ممبران اسمبری کی دارے تشکر کے لیے یہ جرسہ مناخت کیا گیا ہے بہترم مفتی محمد اسمائی صاحب ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ڈاکٹر خمر حدا صاحب اور میرے سامنے بیٹے بھی بزرگ نوجوان ساتھیوں مہیبان مجلس السلام علیکم سب سے پہلے مہیبان عبدالعزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس شما کو دارو سلام کی زمین پر ہمارے خائد ملہوم عبدالواحد عویسی نے روشن کیا تھا جس شما کو آگے سارا رہ ملیت سرہودین عویسی نے بڑھایا تھا اور اس کے بعد بیارشتہ صدود عویسی نے اور اکبر عویسی نے آگے بڑھایا یہ بات تو آپ صاف ہو رہی ہے کہ مجلس اتحاد و مسلمین کل ہن پارٹی بننے جا رہی ہے مجلس اتحاد و مسلمین دوسری ریاستوں میں بھی اپنا وجود خائم کر رہی ہے مجلس اتحاد و مسلمین صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں مجلس اتحاد و مسلمین پچھلے ویہ سماج کی دریتوں کی او بیسی کی آواز بن رہی ہے گوہیت ممرا کا مسرہ ہو یا جاؤ کھیرے کا مسرہ ہو یا دریتوں پر مزارم کی بات ہو تو ہمارا خائد پارٹی بن رہی ہے پارٹی میں آواز اٹھاتا ہے اس لیے مجھے فخر سے کہتے ہوئے یہ بات کہنا ہے کہ خائد مہترم نے اور انگاباد میں کہا تھا کہ مجلس اتحاد و مسلمین ہے یہ مجلس اتحاد و مظلومین بھی ہے برہا دارو سرام سے جو سفر شروع ہوا تھا آج پورے ہندوستان میں پہنچ رہا ہے ایک بات بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ خائد مہترم مہاراسترہ میں میں نے دوسری دفعہ انتخاب گرا مجھے گریشتہ انتخاب میں ساٹھ ہزار اوٹ ملے تھے اب اسی ہزار اوٹ ملے پھر بھی شکست ہوئی ہے اگر میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایریکشن ہارا ہے ہم کو شکست ہوئی ہے مگر آج ہمارا حسرہ ہماری ہمت انشاء رہا آگے تک خائم رہے گی اسی حسرے اور عظم کے ساتھ ہم مجریس کے پرچم کو آگے رکھے اٹھیں گے ایک بات ہے جب کوئی پارٹی ترخی کرتی ہے تو ساجیشیں ہوتی ہیں اور ساجیشیں ہمارے اتحاد کے پیٹ میں خنجر گھوپنے کیوں عزیز آنے گرامی اس منچ سے دو ہی باتوں کی گزارش ایک ہم کو اتحاد کو مضبوط کرنا ہو ہم کو جو طاقتیں اتحاد کو کمزور کر رہی ہیں ان کو اپنے سے ارک کرنا ہوگا ارکہ یہ ہے